صدقہ نے فرمایا اچھی بات اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے کیا جاتا ہے؟ ایک پیسوں کا صدقہ ہوتا ہے اور ایک زبان کا صدقہ ہوتا ہے اور زبان کا صدقہ کیا ہے؟ بات اچھی کرے اور بات میٹھی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکرمت طیب صدقہ اچھی بات اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے اور نیکی کی قسم ہے جس پر اللہ رب العزت اس بندے کو عجر و ثواب اتا فرماتا ہے بات کی مٹھاس کلام اچھا بات اچھی جواب اچھا گفتگو اچھی رویہ اچھا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے اس لئے کہ اسلام وہ اچھا ہوتا ہے اسلام وہ اچھا ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان وہ خوبصورت ہو جاتا ہے جو پریزگاری اور تقوی کے ساتھ ہے اور تقوی اور پریزگاری وہ اچھی ہوتی ہے جو صحیح علم کے ساتھ ہے اور صحیح علم وہاں اچھا لگتا ہے جہاں حلم ہو اور حلم اور حلیم آدمی تب اچھا لگتا ہے جب اس کے اندر رفق اور نرمی ہو تو کسی آدمی کے اندر یقین بھی ہو اور اس کے بعد پریزگاری بھی ہو اور اس کے بعد صحیح علم بھی ہو اور اس کے اندر حلم بھی ہو اور اس کے اندر رفق اور نرمی بھی ہو سبحان اللہ گویا کہ اس کے اندر اسلام کی خوبیوں کا خلاصہ ہے ایک مسلمان کی زندگی جیسے ہونے چاہیے اس کا خلاصہ ہے کہ اس کے پاس یقین کی دولت بھی ہے تقوی اور پریزگاری بھی ہے صحیح علم اور صحیح جسے کہیں کہ علم کا نور بھی ہے اور ساتھ ساتھ حلم بھی ہے اور اس کے اندر نرمی بھی موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم بات اور اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے اور ایسے ایک شخص کو اللہ کے ہاں عجر و سواب ملتا ہے اور دن میں آدمی نہ جانے کتنی مرتبہ یہ صدقہ کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں نہ جانے یہ کتنی مرتبہ صدقہ کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہمارے گفتگو میں زندہ ہو جائیں تو پھر نہ جانے کتنی مرتبہ وہ دن میں نیکیاں کما سکتا ہے اور عجر و سواب کا مستحق ہو سکتا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ ہے موسیقی